بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بجٹیڈ انکم سٹیٹمنٹ کیسے بناتے ہیں بجٹیڈ انکم سٹیٹمنٹ بنانا سیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو آخر تک دیکھیں اور لائک کریں آئیں ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو بجٹیڈ انکم سٹیٹمنٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے صرف ایک فائنل ائر کی بنائی ہے فائنل ائر میں اس کی بجٹیڈ انکم سٹیٹمنٹ کیا ہے اس نے صرف وہی منشن کی ہے کہ پورے سال کے بعد اس کی کیا جو ہے وہ فائننشل پوزیشن ہوگی یا فائننشل پرفارمنس ہوگی تو اس کے لیے ٹوٹل سیلز سیلز بجٹ سے آگئی کاؤس آف گوڈ سولڈ بجٹ سے کاؤس آف گوڈ سولڈ آگئی گراس مارجن سے آپ کے پاس جو ہے وہ ان دونوں کو آپ نے مائنس کیا گراس مارجن آگیا سیلنگ این ایڈمن ایکسپینسیز کی فگر سیلنگ این ایڈمن ایکسپینسیز بجٹ سے آگئی اور انٹرسٹ کی فگر آپ کو کیش بجٹ سے آگئی تو یہ آپ نے جب یہاں پہ کیا تو آپ کے پاس جو ہے یہ نیٹ انکم کی پوزیشن آگئی کہ آپ کے پاس اتنی انکم جو ہے وہ آگئی ہے اس کو ہم لوگ اس طریقے سے بناتے ہیں اس کے بعد ہم بناتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ریوی نیوز چاہیئے ریوی نیوز ہمیں سیلز بجٹ سے مل جائیں گے is equal to میں سیلز بجٹ پہ چلا جاتا ہوں یہ میرے پاس سیلز بجٹ آ گیا اور یہ میرا پہ first quarter کا ریوی نیو تھا میں نے اس کو refer کر دیا اور اگلے والے columns میں بھی اس کو copy کر دیا اور اس column میں ان سب کا sum کر دیا okay cost of goods sold اب یہ cost of goods sold مجھے calculate کرنا پڑے گی اس کے لیے میں نے یہ cost of goods sold کا ایک table بنایا ہے cost of goods sold کا formula simply کیا ہوتا ہے opening inventory پلس اس میں cost of goods manufactured کرتے ہیں اس میں available for sale آ جاتا ہے less ending inventory کرتے ہیں تو cost of goods sold آ جاتا ہے چونکہ آپ کے question میں اس نے income statement صرف yearly بنایا ہے میں نے یہاں پہ اس کو four quarter میں divide کر کے بھی بنایا ہے میں نے تھوڑا additional کام کیا ہے کہ میں ان کو income statement صرف yearly نہیں بنا رہا ہوں میں اس کے total four quarters کی بھی بنا رہا ہوں اوکے cost of goods sold calculate کرنے کے لیے income statement میں شو کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں opening inventory میں production budget پہ چلا جاتا ہوں is equal to آپ production budget میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہاں پہ کہا جی کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ opening opening inventory تھی beginning inventory finished goods inventory یہ 2000 units کی یہ 2000 units تھی multiply by ایک unit آپ کی cost بنتی ہے جو کہ آپ finished goods inventory میں آپ نے calculate کی تھی that was you may say 13 per unit یہ آپ نے calculate کی تھی اس کو آپ کیا کرتے ہو fix کر دیتے ہو کیونکہ آپ نے یہی والی figure یہاں پہ use کرنی ہے بار بار تو اس لحاظ سے آپ نے جب ان کو اگلے columns میں بھی اسی formula کو copy کیا تو آپ کے پاس ہر column کی کیا آگئی opening finished goods inventory آگئی اب cost of goods manufactured cost of goods manufactured ہوتی ہے direct material direct labor اور manufacturing overheads direct material آپ نے کتنا use کیا ہے یہ آپ کیسے calculate کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کتنے units آپ لوگوں نے بنائے ہیں production کے اندر اور ایک unit کی کتنی آپ کی material cost تھی یہ آپ اس کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں تو آپ نے کہا is equal to آپ نے production unit پہ چلے گئے آپ نے 14,000 unit بنائے تھے multiply by آپ نے کہا per unit آپ کی material cost تھی یہ آپ نے یہاں پہ calculate کی ہوئے ہے that is 3 آپ نے جب اس کو کیا تو آپ مجھے ہر ایک جگہ پہ یہی والی amount calculate کرانی ہے اب میں نے second میں بھی third میں بھی fourth میں بھی کیا تو میرے پاس وہی والے formula copy ہو گیا اور اس نے calculate کر دیا ساری چیزوں کو اور میں نے جب سب کا sum کیا تو میرے پاس total cost of goods direct material used آگیا پھر اس کے بعد direct labor ہے direct labor کے لیے بھی مجھے ظاہر ہے جتنے units جو ہیں وہ بنانے میں is equal to میں production unit کی 14,000 multiply by per unit cost میں نے finish goods inventory سے لے لی that is 6 جب اس کو میں multiply کیا تو یہ میرے پاس 84,000 آگیا اور اس والے sell کو میں کیا کر دوں گا کیونکہ یہاں پہ مجھے fix amount چاہیے جب میں نے ان سب کو refer کر دیا next columns کے اندر تو یہ میرے پاس total یہ والی figures آگئی اب manufacturing overhead یہ میں manufacturing overhead budget میں چلا گیا manufacturing overhead budget میں آپ دیکھیں کہ total manufacturing overhead یہ آپ کو دیئے ہوئے ہیں یہ میں نے وہاں پہ refer کر دیا اور ان columns کو میں نے آگے بھی copy کر دیا تو اس طریقے سے یہ میرے پاس total کی figure آگئی جب میں نے ان سب columns کو سم کیا تو یہ میرے پاس cost of goods manufactured آگئی کہ میں نے اس period میں جتنی بھی units بنائے ہیں ان کے اوپر جتنی cost لگائی ہے وہ یہ آگئی اب اس کو میں نے اس جگہ پہ refer کر دیا is equal to یہ والی figure میں نے یہاں پہ دے دی اور اس کو جب میں نے یہاں پہ copy کر دیا تو یہ میرے پاس total آگئی ان دونوں کو میں پلس کروں گا تو میرے پاس cost of goods available for sale آجائے گی اس میں سے میں cost of ending inventory نکال نا ہے تو is equal to آپ آپ کے پاس direct جو ہے وہ production budget آجاتا ہے production budget میں آپ دیکھیں ending inventory آپ کی 6000 ہے multiply by کریں گے آپ کی per unit finished course inventory کی cost آپ نے نیک calculate کی ہوئی ہے اس کو fix کر دیتے ہیں چون کہ آپ کو یہ بار repeat ہونا ہے تو اس لحاظ سے آپ کے پاس یہ آگئی پھر آپ نے اس کو آگے drag کر کے copy کر دیا تو یہ آپ کے پاس آگئی اس لحاظ سے آپ کے پاس جب آپ نے اس میں سے minus کیا is equal to this minus this اس کو کیا تو آپ کے پاس یہ والی آخری والے کولم کی inventory ending quarter کی inventory یہ آپ نے دی جب آپ نے اس کو کیا is equal to this minus this تو آپ کے پاس یہ آجے گی cost of goods sold اس لحاظ سے میں نے یہاں پہ اس کی cost of goods sold calculate کر لی ہر quarter کی بھی کر لی اور سال کی بھی کر لی اب یہی والی figure میں نے یہاں پہ refer کر دی is equal to cost of goods sold میں یہ والی figure تھی پہلے quarter کی اس کو ہی میں نے copy کر دیا next والے formula میں تو اس لحاظ سے اس کو میں total کر لیا تو میرے پاس year لیا آگئی اب میں نے ان دونوں کو minus کیا تو یہ میرے پاس جو ہے وہ کیا آجائے گی gross income gross income کا formula میں نے سب بھی جگہ پہ copy کر لیا تو یہ میرے پاس سارے quarters کی بھی اور year کی بھی gross income آگئی اب میرے پاس selling and admin expenses پہ چلا جاؤ گا یہ میرے پاس ہے اور اس میں یہ والی figure لے لی ہے میں یہ والی نہیں لینی یہ میری cash budget کی figure تھی اس کو لینا ہے جو میں نے total selling and admin expenses تھی اس کو میں لیا اور اس والے formula کو آگلے والے columns میں بھی refer کر دیا اور sum والے column میں ان سب کا sum کر دیا تو یہ میرے پاس آگیا اب interest expense میں نے ہر ایک quarter میں نہیں ڈالا کیونکہ میں نے fourth quarter میں جا کے due کیا تھا اور fourth quarter میں ہی جا کے اس کو pay کیا تو میں نے is equal to اس کا interest تھا that would be from cash budget cash budget میں یہ میں interest کی تو میں نے ان سب جگہ پہ copy کیا تو یہ آجائے گا اور اس کو بھی copy کیا تو یہ آجائے گا اس لحاظ سے میرے پاس ہر ایک quarter کی بھی income آگئی اور اس کے بعد yearly income بھی آگئی اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی income statement بنا سکتے ہیں آپ کے question کے اندر اس نے صرف income statement جو ہے وہ year end کے اوپر بنا ہوئی ہے لیکن میں نے یہاں پہ quarterly income statement بھی بنانے کی کوشش کی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی yearly income statement بھی بنانے کی کوشش کی ہے اگر ہم صرف yearly بنائیں گے تو that is quite easy total سال کی figures کو